ہم صورتحال بتاتیں دوبارہ سے اسلامباد ہائی کورٹ کی جہاں پر عمران خان ڈھائی بجھنگے اسلامباد ہائی کورٹ میں پانچ رکنی بینچ ہے جو یہ سماعت کرنے جو رہا ہے چیز جسٹس آتھر من اللہ کی صدارت میں اور ان کی سربراہی میں آج اس کیس کی سماعت ہوگی عمران خان شوکوز روٹس کا جواب جمع کروا چکے ہیں جس میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں اور اگر میرے الفاظ مناسب نہیں تھے تو میں ان الفاظ کو واپس لینے کے لیے تیار ہوں اب آج جو سماعت ہوگی اس میں جس طریقے سے ہمارے ماہر قانون ہیں وہ بتا رہے ہیں ان سے مزید قانونی رائے لیتے ہیں حضرت صدیق صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جب بات کی جاری ہے کہ جی معافی اگر مانگی جائے عمران خان کی جانب سے غیر مشروط معافی تو وہ فوری ہی آج ہی اگر مانگی جائے تو پھر یہ کیس جو ہے وہ کس طرف جائے گا تو حضرت صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ یہ بتائیے کہا کہ آپ شو کاؤز نوٹس جواب تو جمع کروا دیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے آج جب اس کیس کی سماعت ہوگی اور اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان معافی مانگ لیں تو اگر عمران خان غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر اس کیس کی نوعیت کیا ہو جائے گی بہت شکریہ میں نہیں سمجھتا دیکھیں میرا دیکھیں میرا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ مائن اور اپینین ہے میں تو اس کو توہینی عدالت بھی نہیں سمجھتا نہ ہی میں دشتگردی سمجھتا ہوں کہ ان کے الفاظ جس طرح بھی جس طرح بھی آپ لے جائیں جہاں تک بھی لے جائیں اس بات کو اور یہاں پر دائرہ افتیار کا مسئلہ بھی ہے جورسٹکشنل ایشو بھی ہے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کسی سیول کورٹ کے بارے میں کنٹیمٹ لے سکتی ہے آج تک تو میں نے دیک اس سارے معاملے کو دیتے ہوئے جو کہ ان کا آرٹیکل دو سو چار بڑا کلیر ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کورٹ کو کورٹ میں کا مطلب ہے سپریم کورٹ ہے اور کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈینز دوہزار تین بھی وہ ہمیں ہم نے کئی طرح ترخواستے اس طرح کے سیول کورٹوں میں دیئے ہیں انہوں نے کہا بھی وہ بارہ دائر اختیار کہاں سے آ گیا سیول کورٹ کا دائر اختیار اپنا تازیرات دیوانی کی اندر یا ذابطہ فوجداری کی اندر اگر دیکھا جائے د دیوانی میں ذابطہ فوجداری کے تحت آتا ہے دوسرا وہ جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کو دیکھا جائے انہوں نے الفاظ سے مراد ایک آرڈر نہیں آدمی کے کانٹیکس میں ہے اور یہ جو کہ جو توقینی عزادت ہیں اس کو ہم ایک زبان میں لینگویج میں کہتے ہیں سوی جنرس یہ سیول اور کریمنل دونوں کے اس کی شیپ ہوتی ہے تو اور اس کے لیے انٹینٹ اور موٹیو بھی دیکھنا پڑتا ہے انٹینٹ اور موٹیو آپ نے پیچھے دیکھیں آپ ذہا تھوڑی ذہا دون میں جائے نا آپ ارشد ملک آپ کو یاد ہوگا نیپ کورٹ کے جاجے تھے مریم نے کس انکر کا لفاظ استعمال کی ہے پریس کانفرنزے کی انٹینشن اور موٹیو بڑا کلیر آ گیا ان کا نماز شریف سے ملنا صداوں میں معافی کی حوالے سے اتنا کچھ تو سارا کچھ تھا وہ تو توہینی عدالتی جیسی اب چلیں اسی اسلام پادہ آئی کورٹ میں آ جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا رانا شمیم صاحب نے کیا لفاظ استعمال کی ہے یہاں کے آئی کورٹ کے جاجے کے بارے میں وہ والا کیس کم شروع ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے ریکارڈ کے اوپر میں ابھی فی الحال ان کمپیرزن میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن عمران خان صاحب نے جو ایک جوریشل میجیسٹریٹ اور ایک 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 مجیسٹریٹ کے درمیان جو دسٹنکشن پیدا کی ہے وہ بڑی پیلیڈ ہے اور جائز ہے اس لیے کا مقصد یہ نہیں تھا اگر وہ لفاظ ایسے ہیں تو وہ لفاظ واپس لیا جا سکتے ہیں اور زیبا چودری کے حوالے سے ان سے کوئی معذرت کا لفاظ اگر ان سے اگر کیا جاتا تو کو نا انہیں یا اگر تو توہین عدالت کی ہوتی ہے یعنی شوکاز دیا نا بھی دو ہزارے وجو کا اس میں بیعث ہونی ہے اور یہ اچھا کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت رحمد خان صاحب جیسے جید ہمارے ہمارے بڑے بڑے اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں ان کو اس ٹیج کے اوپر ان کو اس میں لانا ایک بڑا پولنٹیف جیسٹر ہے اور وہ بڑے اچھاسر طریقے سے ابھی تو فی الحال شوکاز کی لگلیٹی کے اوپر باتیں ہونی ہیں کیا یہ شوکاز جیسٹریفائ تھا تھا یا پہلے بیسی عدالت نوٹس کر کے دیکھتی عدالت نے پہلی نوہیرنگ کے اوپر شوکاز جاری کر دیا لیکن اسے پہلے عزالت اگر چاہتی تو یہ دیکھ سکتی تھی تو یہاں آج آج کوئی اتنا بڑا مہت اور بریک تھور ہی اس کانٹیکس میں دیکھ رہا کہ یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر باقاعدہ قانونی بحث شروع ہوئی تو there is every possibility کہ یہ شاید شوکاز واپس ہو جائے اچھا چلیں آپ آپ بلکل ایک different اس پہ بات کر رہے ہیں میں دوبارہ آپ کی جانے باتی ہوں امیر عباس بھی ہمارے ساتھ ہیں سیرین انکر پرسن نے تذزیہ کہا رہے ہیں امیر کا بھی درہ تذزیہ لیتے ہیں امیر آج جب شوکاز نوٹس کا عمران خان نے جواب دیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان سے کہا جائے کہ جی وہ معافی مانگ لیں اور عمران خان نے غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ صورتحال تھوڑی تبدیل ہو جائے گی اور عمران خان کو کیا معافی مانگ لینی چاہیے کیا تذیہہ کیا کہتا ہے آپ کا جی بلکل سمیہ جو لیگل پرسپیکٹیو میں تو بہت زبردست عزر صدیق صاحب نے بات کی ہم تو پولٹیکل پرسپیکٹیو میں بات کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ عدالتوں میں خاص طور پر جو سپیئر کورٹس ہیں جیسے ہائی کورٹ ہے یا سپیر کورٹ ہے تو ان میں بیٹھے ہوئے ججز کے جو دل ہیں وہ بڑے کشادہ ہوتے ہیں بہت بڑے دل ہوتے ہیں اور یہ درگزر بھی کر جاتے ہیں اگر کرنے پر آئیں تو اور ماضی میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں یعنی خود پینما کیس کے دوران تین لوگوں کو سزا ضرور ہوئی لیکن ان تین کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا تھا لیکن ان کے اوپر ساکر بیسار اس زمانے میں چیف جسٹس تھے انہوں نے درگزر کیا تھا صرف تین کیسز کا نوٹس لیا اور وہ تین وہ کیسز تھے جنہوں نے تو حدیں پار کر دی یعنی جو نحال آشمی صاحب نے کہا تھا کراچی میں کھڑے ہو کے وہ تو لائف تھرٹ تھا ججز کے لیے اس پہ نوٹس لینا ضروری تھا اسی طرح جو کچھ نحال تلال چودری صاحب نے کہا اور دانیال عزیز نے کہا وہ بھی جو ایک ریڈ لائن ہے اس کو انہوں نے کروس کیا تھا لیکن اور بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا اس زمانے میں لیکن عدالت نے نوٹس نہیں لیا خود نواز شریف صاحب نے جب کہا کہ ججز بغز سے بھرے بیٹھے ہیں یہ کتنی بڑی بات تھی ابھی وہ تو چلے ماضی بعید ہو گیا ماضی قریب میں مریم نواز نے کیا کہا کہ جس طرح کرکٹ میں میچ فکسنگ ہوتی ہے ہمارے خلاف بینچ فکسنگ ہو رہی ہے اب میچ فکسنگ ایک کرائم ہے کرکٹ کی دنیا میں مریم نواز نے بینچ یعنی جو آنریبل تین ججز کا بینچ بنا حمزہ شباز اور پرویز علائی کی وزارت حالہ کے کیس میں اس بینچ کو کرکٹ کے ایک کرائم سے ہی کوئٹ کر دیا لیکن بڑا دلہ ہے ہماری سپریم کورٹ کا انہوں نے درگزر کر دیا آنے والے جو ہمارے چیف جسٹس ہے جسٹس ایجازو احسن صاحب سینئر موز جاج ان کے بارے میں کون سی زبان استعمال کی یہی پچھلے دو ہفتے پہلے لیکن سپریم کورٹ نے بڑے دل کا مجاہرہ کیا درگزر کر دیا سو عدالتیں اگر چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ ضرور چلے ان کو بہتر الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے جو وہ کہنا چاہتے تھے جو ان کا مافیو ضمیر تھا وہ بالکل غلط نہیں ہے اس کا انکار کون کر سکتا ہے یعنی ایک شہری ریاست کا اگر اسے کسی ادارے سے شکایت ہو اگر اسے اس ادارے کے کسی فرد سے شکایت ہو تو وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے وہ پبلکلی بھی کر سکتا ہے وہ کسی بند کمرے میں بھی کر سکتا ہے آج اگر مجھے اسلام آباد پولیس کی آئی جی سے شکایت ہوگی تو کیا میں نہیں کہہ سکتا برملا کہ بھئی کل کو جب مجھے موقع ملے گا تو میں آجی صاحب آپ کے خلاف قانونی کاروائی کروں گا اس میں کیا مزائقہ ہے سو جو وہ کہنا چاہتے تھے وہ غلط نہیں تھا ہاں الفاظ مناسب اور ہو جاتے تو زیادہ بہتر بات تھی سو جو بڑی زبردست بات اظر صاحب نے کی کہ انٹینٹ کو بھی دیکھتی ہیں کوٹس کہ آپ کے انٹینٹ کیا ہے کیا آپ نے یہ جو کچھ کہا ہے یہ میلہ فائیڈی ہے یہ کسی یہ میل انٹینڈڈ ہے یا یہ گوڈ فیف میں بات کی جا رہی ہے یہ کچھ اور کہنا چاہا تھا اور بات کچھ اور کنوے ہو گئی سو عدالتیں اس طرح کے معاملات میں اور خاص طور پر پولٹیکل معاملات میں بڑے تدبر سے فیصلہ کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر الفاظ کا چناؤ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا بہتر ہونا چاہیے جو بات کی جا رہی ہے اگر وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے تو اس کو بھی کس طریقے سے عمران خان جو ہیں وہ آگے بیان کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے شوک آس کا جواب بھی دے دیا ہے پوائنٹ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے